مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام پاسٹر پرویز رحمت مسیح ہے اور میں اشکاگو یو ایس اے سے مخاطب ہوں خاص طور پر اس وقت شکر اگزار ہوں جائم سی ٹیلویزن کے لیے جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں مسیح کے مختصر پیغام کو آپ کے ساتھ مل کر جو ہے بانڈ سکوں اور خدامن نے جب مجھے بوجھ دیا ہے وہ ہے محبت کا بوجھ کہ کس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے اس کی محبت کو ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے کس طرح قبول کرتے ہیں اور کس طور سے اس کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا جو میں پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی محبت کہ کس طور سے ہم خدا کی محبت کو اپنی عملی زندگیوں میں ظاہر کرتے ہیں ہم اپنی عردگرد دیکھتے ہیں کہ بہت دنیا میں ترقی ہو رہی ہے لیکن اسی وقت جو ہے محبت میں بہت ساری جو ہے تنزلی آ رہی ہے کہ خاندانوں میں کلیسیوں میں اور جس لیبل پہ بھی آپ دیکھیں محبت جو ہے وہ بہت کا میار اس کے جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے کیوں کہ ہم عملی طور پر خدا کی اس محبت کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی محبت جب ہم دوسروں سے کرتے ہیں چاہے اس میں آپ فلندی بلینک میں کوئی نام بھی رکھ لیں وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے آپ کے بھائی آپ کے بہن آپ کے دوست رشتے دار یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی خالص اور سچی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم اکثر سوچ لیتے ہیں کہ میں اسی وقت کسی سے محبت کروں گا جب کوئی مجھ سے محبت کرے گا اور جب آگلا شخص کسی بھی وجہ سے ہمیں ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں میرے عزیزو آپ جب ریجیکشن کی بات کرتے ہیں تو یسم سی کی اس ساری خدمت کو دیکھیں کہ وہ کس طور سے اپنا آسمانی اور جلالی مقام چھوڑ کر اس دنیا میں آ گیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا اس کی تعلیم کو قبول نہیں کیا اسے قبول نہیں کیا اور پدائش سے لے کر سلیپ تک کا پورا سفر ریجیکشن سے بڑا پڑا ہے اور یہ سمسی نے کبھی بھی اس بات پر فوکس نہیں رکھا کہ میں لوگوں سے کیوں پیار کروں انہوں نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے یہ تو مجھ سے پیار نہیں کرتے لیکن خدامند کا مقصد جت ہے صرف اس نے اپنی عملی زندگی سے اس محبت کا اپنی تعلیم سے جس محبت کا اظہار کیا اس کا ہم انتہا اس لیے پر دیکھتے ہیں کہ اس نے اسی محبت میں ہمارے لیے اپنی جان قربان کی ہے تو میرے عزیزوں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں کوئی ہمیں ریجیکٹ کرتا ہے تو ہمیں بالکل بھی جو ہے فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا منجی یہ سمسی ہم سے پہلے اس ریجیکشن کے دور سے گزر چکا ہے بلکہ کچھ بھی ہو ہمیں اس مسیح کی حقیقی محبت کو دوسروں کے ساتھ بھانٹنا ہے روز بنا زندگی میں ہمیں اپنے کردار سے اپنے روئیوں سے اس محبت کو دکھانے کی ضرورت ہے اور ہم تب ہی دوسروں سے فرق ہوں گے کہ جب مسیح کی محبت ہمارے اندر کام کرے گی تب ہی وہ جو ہے دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگی اور اگر میرا اور آپ کا روئیہ بھی ویسا ہی ہے جیسے عام دنیا داری کے لوگوں کا ہے تو پھر میرے عزیزوں ہمیں جو ہے اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ جس طرح میں نے تو اسے محبت رکھی ہے تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو خدا مندر ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے امبیسٹر بن کر اس کے سفیر بن کر جو ہے اس دنیا میں اس محبت کے مشن کو جاری رکھ سکیں اور میں جانتا ہوں کہ انسانی لحاظ سے یہ بہت مشکل ہے کہ جب ہم کسی سے پیار کریں کسی کو ہمیں ریجیکٹ کرے تو ہمارے اندر ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں کہ اگر اس نے مجھ سے ایسا کیا ہے تو میں بھی اس سے ویسا ہی کروں میرے عزیزوں یہ خدا کی محبت نہیں ہے وقت کچھ بھی ہو حالات کچھ بھی ہوں اگر ہم مسیح سے مخلص ہیں تو پھر ہمیں اپنے کردار سے اپنے چال چلن سے اپنے روئیوں سے خدا کی اس محبت کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا ہے تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ ہمارے جسم کو ہمارے کپڑوں کو یا اور ہمارے سٹیٹس کو نہ دیکھیں بلکہ اس بات کو دیکھ کر خداوند کی تعریف کریں کہ یہ واقعی شخص جو ہے دوسروں سے فرق ہے اور اس میں مسیح کی محبت جو ہے وہ برپور طور پر کوٹ کوٹ کر جو ہے بری ہوئی ہے میرے عزیزو اگر ہم اس وقت محبت کس مقام پر نہیں ہے تو ہمیں خداوند سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند ہی ہے جو ہمیں ایسا کرنے کا فضل دیتا ہے تاکہ جس طرح اس نے ہم سے محبت رکھی ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھ سکیں خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل دے آمین